حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کے لئے تین جگہ بہترین ٹھہراؤ کی ہیں اس کے بہترین وطن وہ تین جگہ ہیں یعنی سب جگہوں سے بڑھ کر وہ تین جگہ اس کے لئے کافی ہیں اسے وہیں پڑاؤ کرنا چاہیے وہیں اسے ٹھکانا برانا چاہیے وہیں اسے ٹھہرنا بھی چاہیے اور وہ تین جگہ کونسی جو کتادہ فرماتے ہیں فرما ہے پہلی مسجد جسے وہ عبادت سے عباد رکھتا ہے اللہ کا گھر جو اس روح زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے مسجد کے برابر اللہ نے کسی اور مقام کو فضیلت نہیں دی اتنا درجہ عزت و ترام کسی اور جگہ کو نہیں ملی جو مسجد ہے کیونکہ سب سے بہترین جگہ ایک بندہ ہے مومن کے لئے وہ اللہ کا گھر ہے وہ مسجد ہے کہ وہ وہاں جائے وہاں بندگی عبادت کرے وہاں ٹھہرا رہے دنیا سے بچ جائے گا لغویہ سے بچ جائے گا گناہوں سے بچ جائے گا تو پہلا وطن پہلی جگہ اس کے لئے کونسا ہے وہ مسجد ہے بندہ مومن کے لئے اور دوسرا فرما ہے وہ گھر جہاں وہ اپنا سر چھپاتا ہے جو اس کا اپنا گھر ٹھکانا ہے وہ جگہ اس کے لئے بہترین ہے کہ وہاں بیٹھیں اور پھر گھر میں بھی ذکر و فکر جاری رہے بندگی عبادت تلاوت جاری رہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرائض کو مساجد میں ادا کرو اور نوافل اور دیگر جو نماز ہے یا عبادت ہے وہ گھر میں کرو کہ تاکہ گھر میں برکتیں نازلو گھر میں بھی اللہ کا فضل جو ہے وہ نازلو تو یہ دوسری جگہ ہے گھر اور تیسری جگہ وہ ایسے ضرورت جس سے کوئی حرج لاحق نہ ہو یعنی فضول چیزیں اپنی ضروریات سے زائد چیزیں نہ کماتا پھرے ان جگہوں پہ جا کے کام کرے جہاں سے ضرورت کی چیز مل جائے تو وہ کام کی وہ جگہ جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو خواہشات کی بات نہیں ہے کیونکہ خواہشات تو اتنی بڑھ جاتی ہے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان ہی کھپ جاتا ہے انسان ہی مر جاتا ہے ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے ان کے پیچھے چلتے چلتے تو خواہشات کے لیے نہ دوڑو ضرورت کے لیے دوڑو جتنی ضرورت ہے اس کو پورا کرو وہاں جا کے کام کرو تو یہ تین جگہ ہیں جن میں سب سے آلہ جگہ مسجد ہے کہ انسان کا دل مسجد سے لگا رہے انسان مسجد کے طرف دوڑتا رہے مسجد کے طرف انسان جاتا رہے تو یہ بہترین وطن ہے